جے سری رام دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے میرا نام ہے سورب سکرما اور آپ دیکھ رہے ہیں سورب سیلر تو دوست اکثر بہت لوگوں کے مند میں سوال ہوتا ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیسن تو لے لیا تو ابھی ہمیں لگش میں کیا کیا لے کے جانا ہے تو دوست ایڈمیسن جو میں بتا رہا ہوں دوست وہ لگ بگ سبی کالیج میں کاما نہیں ہے لیکن میں نے میٹری کالیج سکھیا ہے میٹری کالیج کلکاتا سے کیا ہے تو دوست وہی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو دوست پہلے آپ کو بکس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا لے کے جانا ہے تو آپ یہ سمجھئے ہو کہ آپ کو تین کاپی لے کے جانا ہے ایک امی کے ایک جی ایس کے یہ تین کاپیاں ہو گئے ایک کاپیاں تو آپ کی رکھ ہی ہو جائے گی تو یہ تین کاپیاں آپ کتنے موٹی لے کے جائیں گے دوست تو زیادہ موٹھا نہیں بس آپ سو سو پیچ کی تین کاپیاں لے لیجئے گا یا اتنے ہی بہت ہے اور اس کے بعد ایک پٹری ایک پینسل ایک مٹن اور اسے ایک کٹر بھی اور ایک ہائی لائٹر دوست ہائی لائٹر ہی مچ کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا تو دوست یہی سب اور اس کے بعد دس نیلا پین دس کالا پین اور پانچ ریڈ پین یہ آپ لے لیجئے گا اور دوست یہی بہت کتاب کی تو کتاب آپ کو دوست کالیج میں ہی ملے گا کتاب ڈریس یہ سب آپ کو کالیج میں ہی ملے گا اور تو دوست یہ ہو گیا آپ کے پڑھائی کے سمان میں اور اب آپ کیا کپڑے میں آپ کو کیا کیا لے کے جانا ہے تو دوست دو بنیان انڈر بیئر یہ آپ کا رہے گا اور دوست اگر گرمی کا موسم ہے تو آپ سینڈل پین کے جائیے دوست کی اکثر لوگ پہلی پہلی بار جاتے تو ہم فیشن دکھائیں گے یہ ایسا ہے ایسا و ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوست آپ ایک اپنا پینٹ بوسٹ رکھ لیجئے دو دوست دو ہی رکھیے زیادہ مت رکھیے اور ایک سینڈل کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو سینڈل اور اگر آپ تھنڈی کے موسم میں جا رہے ہیں دوستو جوتا پہن لی رہے اور ایک چدر رکھ لی رہے اور باقی کے رہے آپ کا بیٹ یہ سب آپ کو کالیج سے ہی ملے گا دوست ہاں ایک بات آپ کو بتا دے رہا ہم کیا کالیج میں کپڑا آپ کو خود دھونا پڑے گا تو جی ہاں دوست بلکل آپ کو شرک اپنا کام میں شرک آپ کو اپنا کپڑا سویم دھونا پڑے گا کیونکہ اس کے لئے کوئی ہو نہیں باقی انشریٹوٹ میں اپنا ایک رہتے ہیں آپ ان سے بھی دلوا سکتے تو اس کا کچھ چارج بھی لیتے ہیں تو ایک تولیہ بھی آپ لے لیجئے گا اور میرے خیال سے اتنا ٹھیک ہے اور کپڑا دھونے کے لئے آپ کو دوست یا تو آپ گھر سے سابون لے کر کے جائیے یا تو دوست ہر کیمپس کے میں سارے سسٹم رس رہتے ہیں آپ وہی سے بھی لے سکتے ہیں بس اتنا ہی دوست اور تو دوست بس اتنا ہیز لے کے جانا ہوتا ہے زیادہ کچھ سما لے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں آپ کے کالیج میں سب کچھ ملے گا بیٹھ تکیہ اور بھی سماان آپ کو سب کچھ ملے گا جائے گا تو میرے حساب سے اتنا صحیح ہے میں نے مٹی کالیج میں کچھ زیادہ ہی سماال لے کے چلا گیا تپین سیٹ کچھ زیادہ ہی اور بھی جوتا ہوتا لے کے چلا گیا دوستو یہ سب بکار ہے کہ فالتو آپ ڈھوکے لے کے جائیں گے اور کالیج میں ہی آپ کو ڈریس بک سی اے سب آپ کو کالیج میں ہی ملے گا تو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گیا آپ کو اور اس کے پڑھائی کے باپ حملے میں بتا دیں دوستو مٹی کالیج بہت بڑھی بڑھی کالیج ہے ویڈڈ تو آپ کو پہلے ہی ویڈیو میں دکھائے دیا ہوں تو بہت لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کیمپس میں چلے گئے تو کیا ماہ پر ہمیں باہر جانے دیا جاتا ہے تو دوست آپ کو بلکل نہیں جانے دیا جائے گا اگر ایک بار آپ کیمپس میں انٹر کر گئے تو آپ کو کبھی چھپٹی نہیں ملے گی اگر کوئی امرجنسی یا کوئی بھی ریئر کیس ہوگا تو ہی آپ کو چھپٹی مل سکتی ہے دوست لیکن میں نے اپنے ساڑھے پاچ مہنے وہاں رہا تو وہاں تو مجھے کبھی چھپٹی نہیں ملی میں نے کبھی مانگنے کی بھی کوشش نہیں کی لیکن جو لوگوں نے مانگنے کی کوشش کی تو نے چھپٹی ملی نہیں تو دوست آپ ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں تو دوست جی ہاں بلکل کھلنے کھلنے کی بیوستہ ہوتی ہے لیکن دوست آپ جائیں گے تو دس پندرہ دن سرو سرو میں کھلیں گے اس کے بعد دوست جیسے لئے سے سلیورس کا بوجھ بڑھے گا آپ کو کھلنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا آپ کھل ہی نہیں پائیں گے اور بہت لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ وہاں کیمپس میں کیا بوریت لگتی ہے تو دوست جیسے بھی رہے گا آپ وہاں پر موسم میں ڈھل جائیں گے دوست بوریا تو لیت ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں آپ وہاں پر ایک بھی گاڑی کی آوال نہیں سن پائیں گے جب تک آپ کالیج میں رہیں گے ٹریک کی نہیں کوئی سوٹ سرابہ نہیں آپ ایک جمسانتی سے پڑھ سکتے ہیں ہاں تو دوست میں تھنڈی کے موسم کے بارے میں بتانا بھولی گئے تو دوست اگر آپ تھنڈی کے موسم میں جا رہے ہیں یعنی تھنڈی میں آپ کو پڑھائی کرنی ہوگی تو آپ کو اپنا ایک چیکٹ آپ پہن کے جائیے گا کیونکہ وہ تو جانا ہی پڑے کیونکہ ٹرین سے یا کیسے بھی آپ جائیں گے تو تھنڈی لگے گی تو یہ آپ پہن کے جائیے گا ایک چدر تو چھوڑا کمبل ٹائپ ایک رکھ لیجئے باقی وہاں کالیج میں ملے گا آپ کو یونی فارم کے ساتھ ایک سویٹر بھی ملے گا بلیاں مطلب ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو دوست اتنا ہی سب کچھ رہتا ہے اور دوست ویڈیو میں کچھ تو میرے خیال سے سب کچھ بتا ہی دیا ہوں دوست کچھ چھوٹا تو نہیں لگ رہا ہے دوست اتنا ہی سب کچھ لے کے جانا ہے پڑھائی کے معاملے میں میٹری کالیج تو دوست ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جے جے شریہ ردی ردی